ویلکم ٹو بیناتو الغسنہ اہلم و سہلم و مرحبا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوضو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اکدتم من لسانی یبقہو قولی رب یسر ولا توعصر و تمم بالخیر اللہم رحمنے بالقرآن العظیم ربنا وزیدنا عدم اے الہی اس قرآن کے ذریعے ہم پہ رحم فرما قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا بے بہا کی بلندیاں اور اتہا کی بلندیاں نہ سنگھ فرما رب العالمین اس قرآن کے ذریعے اور آج کی اس پارے کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیں پارے کا آغاز کرنے سے پہلے اکیسویں پارے کی تلاوت سنتی ہیں تلاوت سنتے ہوئے آپ نے پورے دھیان پوری توجہ کے ساتھ اور ان ہمار سے تلاوت کو سماد کیجئے گا انشاءاللہ ترہا کافیت ممنون کافیت موسیقی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُدَابِلُهُ أَمَّ الْقِذَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَا أَحْفَنُ إِلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْ هُمَّ قُلُوا موسیقی 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 اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھیل لے یعنی جس نے علم حاصل کیا اسے واپس لے لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی آدم واقعی نہیں رہے گا تو لوگ جاملوں کو اپنا سردار بنائیں گے پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے پھر خود بھی گمراک ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراک کریں گے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترینن والا ہے اطلو ما اوحی الیک من الكتاب وعقم سوال آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَ اِوَا الْمُنْكَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہاں برائے راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاو کیا جا رہا ہے آپ ہمارے لئے اس وائد حسنہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلِ الْكِتَابَ إِلَّا بِاللَّتِهِ اَعْسَنَ تم اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی آسن آداز میں جو قرآن چھگڑے بھی بھی احسن آداز کا حکم کرے اس کتاب کا اور اس قرآن کا عام روٹین میں کیا رویہ ہوگا سوائیوں لوگوں کے جنوں نے ان میں سے ضرور کیا اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائی ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِلْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں اے مسلمانوں اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو لیکن یہود و نصارہ سے مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یعنی آسن طریقے سے بات کرو وَقَذَلِكَ انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِ وَمَا يَجْحَدُ بِي آیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ان اہلِ مکہ میں سے بھی جو کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے بل ہوا آیاتم بجینات فِي صدور اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ بَمَا يَجْحَدُ بِي آیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ جن لوگوں کے سینوں میں وحضِ آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا بلکہ وہ قرآن تو وحضِ آیات ہیں جن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِّنْ رَبِّ انہوں نے کما کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے موجزات کیوں نہیں اتارے گئے قُلْ اِنَّمَ الْعَيَاتُ عَنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِي آپ کہہ دیں کہ موجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں صرف اور صرف کلا ڈرانے والا ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقینا ہم ہی نیام پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْرَحْمَةِ وَذِكُرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بلا شبہ اس میں یقینا رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ قَفَى بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کہہ دیں کہ میری اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاقِ لِي وَقَفَرُوا بِاللَّهِ اُولَائِكَبُوا وَنُفَاسِرُونَ جو لوگ باطن پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِلَعَلَقِ وَلَوْ لَا أَجَلُمْ مُسَمَّ اللَّجَأَهُمُ الْعَدَابِ وہ آپ سے جردہ عذاب مانگتے ہیں اور ایک موضت مکررانہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آجاتا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغَتَتَهُمْ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِلَعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطْ وَتُمُ بِالْكَافِرِ وہ آپ سے جردہ عذاب مانگتے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے يَوْمَ يَوْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ جس دن عذاب انہیں ان کی اوپر سے ڈھنک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بے وَيَقُولُ لُوْكُو مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزا جو کچھ تم کر دے تھے يَا عَبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَا فَإِجَّا يَفَعْبُدُونَ اے میری بندو جو ایمان لائی ہو بلا شبا میری زمین بہت وسیع ہے چنانچہ تم سرم میری ہی عبادت کرو قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ فَمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَا لَنُبَوْبِيَنَّمْ مِنَا الْجِنَّةِ وَرَفَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے خُالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کیا ہی اچھا جن ہے عمل کرنے والوں کا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَقَعَجِمْ مِنْ دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق کو اٹھائی نہیں رکھتے اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيُ الْعْلِيبِ اللَّهُ تَعْلَىٰ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہ سب کچھ سنننے والا سب کچھ جاننے والا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہو اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما وَلَا اِنْسَالْتَهُمَّنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یقین اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَهَرَ لَيَقُولُنْ اللَّهُ فَانْنَا يُعْفَقُرْ سورج اور چاند کو کس نے مصفر کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کما وہ بہکائے جا رہی ہیں اللہ یمسو تورو اس پلی مئی شاہو مِن عبادی وَيَقَدِرُولَ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق پوشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنک کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِي بِلَا شُبَا اللَّهَ هَرْ چِيزْكُو بِي جاننے والا ہے وَلَا اِنصَالْتَهُم مَنَّسْلَ مِنَ السَّمَائِمَ فَعَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا یقینِن اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کس نے پانی نازل کیا پھر اس کے بعد زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَا اَقْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو یقینن وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے وَمَا غَازِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَا هُمْ وَلَعِبُ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَاوَادِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یقینن آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے کاش وہ جانتے ہوتے تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے ایسا انسان صرف جان سے نہیں نفس سے نہیں بلکہ مان سے بھی جہاد کرتا ہے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَبُوا اللَّهَ مُخْلِصُهِنَ لَهُ تِي پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لئے خادص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْوَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خوشکی میں لے جاتا ہے تب وہ اچانک شرک کرنے لگ جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سے مرگی ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلان آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گئے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَيَا لَهُونَ تو تاکہ ہم نے جو نہیں دیا ہے اس کی وہ نہ شکری کرے تاکہ فائدہ اٹھا لیں سو جد ہی وہ جان لیں گے اَوَلَمْ يَرُونَ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا وَيْتَقَطْقَفُنْ نَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقینا ہم نے حرب کو پرعمر بنایا ہے حالانکہ لوگ ان کے اردگرد سے اچھک لیا جاتے ہیں اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نشکری کرتے ہیں وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَةً اَوْ قَتْلَوَ بِلَحَقِّ لَمْ نَجَاءَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھوٹلایا جبکہ وہ اس کے آس پاس آ چکا ہو اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوَلِّ الْكَافِرِينَ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں یقینا ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور بلا شبہ یقینا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے اور مجھے رزق آتا فرما الحمدللہ اللہ کے توفیق سے سور ترون شروع ہوتی ہے جس میں ٹوٹل سکسٹی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم الیف لامیم غولی بطیر و مغلوب و غلومی فی ادنال آرز وهم من بعد غلبهم سیغلبون قریب کی زمین میں اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی بغالب آ جائیں گے فی بزع سنین للہ الامر من قبل و من بعد ویوم ایدی فرح والمومنون چند برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن خوش ہوں گے بین اثر اللہ ینصر من یشا وہوالعزیز ورحیب اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ سب پر غالب نہائی ترہم والا ہے وعد اللہ لا یخلیف اللہ وعدا ولیکن اکفرن سلا یعلمون اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہمعانی لآخرت آخرت ہم غالبوت وہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق کہ انہوں نے اپنے آب میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو بلحق پیدا کیا مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کو کیسا انجام ہوا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھڑا تھا پس ان سے ان سے زیادہ بات کیا اور ان کے پاس ان کے رسول بازے دلائل لائے فما کان اللہ لی ظلمہم ولیکن کانو انفسہم ی ظلمہم تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آجات کو جھتلایا تھا اور وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کا یادہ کرے گا پھر اس کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے اور جس دیکھ قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے یہاں قیامت کو اساعہ کہا گیا گھڑی جس دن وہ گھڑی آ جائے گی کیونکہ کالیمہ بالبسر آنکھ چھپکنے کی دیر یا اس سے بھی جرد واقع ہو جائے گی جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں پٹ جائیں گے الگ الگ گروہ بن جائیں گے وَلَمْ يَكُلْ لَمْ شُرَقَئِهِمْ شُفَعَ وَكَرْنُوا بِشُرَقَئِهِمْ ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوگی اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے وَيَهُمَ تَقُومُ السَّاعَدْ يَوْمَئِذِي يَتَفَرَّقُونَ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے فَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْزَتِي يُحْبَرُونَ مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی پس وہی آلی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْزَرُونَ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آجات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَيْنَ تُلْسُونَ وَحَيْنَ تُصْبِحُونَ بس اللہ تعالیٰ کی تصویح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب سوہو کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَذِينَ وَعَشِيجًا وَحِينَ تُزْحِرُونَ تمام طریقوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف اللہ ہے تیسرے پہر کو اور ظہور کے وقت بھی اس کی پاکیز کی بیان کرو وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَجْجِدَ وَيُخْرِجُ الْمَجْجِدَ مِنَ الْحَجِدَ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے وَيُوجِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤگے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَا فَمَّئِنَا أَنتُمْ بَشَرُونَ تَنْ تَشِرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجَ لِتَسْقُنُوا إِلِيهَا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَتَّةً وَرَحْمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَقْ كَرُونَ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو غورا فکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھے اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی حضرت حووہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی اور اس کے بعد عورتیں بھی آدمی کی اولاد ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِلَاقُ وَالْسِنَتِكُمْ اس کی نشانی سے ہے آسمانوں اور زمین کی تقلیق اور تمہاری زبانوں الوانکم الوانکم فی ذالک الآیات للعالمین تمہارے رنگوں کا اختلاف بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَبْتِوَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْكَ خَوْفًا وَطْوَمَعَا وَجْنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْفَيُّهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلے دکھاتا ہے اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمِ يَا قِلُونَ پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے بلا شعبہ اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْتَقُمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِعَمْرِ فَمَّا إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کی حقب سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَغْرُجُونَ زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آوگے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ كُلُ لَهُ قَالِطُونَ اور اس کے لئے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے لئے فرما بردار ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوا وَهُوَ اَغْوَنُ عَلَي وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا یادہ کرے گا وَلَهُمْ مَثَلُ الْعَالَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيئِ وہ اس پر آسان ترین ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے عادہ صرف اسی کے لئے ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے زَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ آنفُسِكُمْ بَلْحَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَاكُمْ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمہارے اپنے ذات سے ایک مثال بیان کی ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَا اُنْتَخَافُونَهُمْ قَخِیفَتِكُمْ مَنْفَسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ کہ تم اس میں برابر ہو تم ایک دوسرے سے درنے کی طرح ان سے بھی درتے ہو اس طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَغْوَاءُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنْ يَبْدِي مَنْ أَذَلُّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ نَاسِرِرِ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ شخص کو راستہ کون دکھائے گا جسی اللہ نے گمراہ کر دیا اور نہ ہی ان کے ایک مددگار ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِينِ حَنِیفَةِ فِطْرَتَ اللَّهِ لِلَّتِي فَطَرُ النَّاسَ عَلِيْهَا جنو جی اب یکسو ہو کر اپنا روح دین پر قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کی فطر تھے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرٌ نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کی تقلیق میں کوئی تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں مُنِبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيمُ الصَّلَةِ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِتِ اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسے سے در جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ بَكَانُوا شِيَعَا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دالا اور بہت سے گروہ بن گئے ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وَإِذَا مَسَّنَّاسُ ذُرٌ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِي بِينَ إِلَيْهِ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتی ہے ثُمَّ إِذَا عَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ پھر جب وہ اپنی رامت کا مزا انہیں چکاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَنْتَعُوا فَسَوْفَتَعْلَمُونَ تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی نہ شکری کرے سو تم مزے اڑاؤ کے جلد ہی تم جان لوگے آن انذرنا عَلَيْهِمْ سُلْطْغَانَا فَهُوَ يَتَقَلَّهُ بِمَا كَانُوْمِهِ جُشْرِقُونَ کیا ہم نے ان پر کوئی تلیف ناظر کی ہے پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اگر ان کے عمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا انہیں کو برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتی ہے اَوَلَمْ يَرْوَا اِنَّ اللَّهَ يَحُسُطُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَرَ وَيَقْدِرَ اِنَّ فِي دَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تن کرتا ہے بشک اس میں لوگوں کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتی ہیں ایک دفعہ بلاند آباد سے درود پڑھ لیں موسیقی 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 وَعَلَى آلِب 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 إِنَّا حَلِيدٌ مِنْ وَجِيدٌ فَعَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِقِ حَبُورِ ان لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُمِ الرِّبَلِّ يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عَنْدَ اللَّهِ اور سوء پر جو تم دیتی ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے سوء اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں پڑتا وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَاُلَا اِكَهُمُ الْمُزَعِفُونَ جو تم زکاة سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گناہ پڑھانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشک مرسکین پر صدقہ کرنے کا ایک سواب ہے رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دو گناہ سواب ہے ایک صدقے کا دوسرے رشتہ داری اور صلح ردمی کا زکاة دینے کے فوائد کیا ہی؟ زکاة ادا کرنے والوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ہمگین ہوں گے زکاة مال کا شر اور غباد کرنے کا ذریعہ ہے صدقین اور شہدہ کے ساتھ کا ذریعہ ہے جنت کی قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے عمال میں سے ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندگ کرے گا حل من شرکائیکم من يفعل من ذالکم من شیخ سبحانہ وتعالی عمان شریکون کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو پاک ہے وہ اور ان سے وہ بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خوشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چھکائے تاکہ وہ پلٹ آئیں آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا جام ہوا اور ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے پس آپ اپنا چہرہ دین کے لئے صدا رکھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا تل جانا نہیں ہے اس دن وہ علاق علاق ہو جائیں گے جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لئے سامان تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا قل سیروا فی الارض فانظروا کیفا کان عاقبت اللہ دین من قبل کان اکثرهم مشرکین آپ قیدے زمین میں چلو پھر دیکھو اس سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اور ان میں اکثر مشرک تھے پس آپ اپنا چہرہ دین کے لئے صدا رکھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لئے سمان تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوای بھیجتا ہے وَلِتَجْرِيَا الْفُلْكُ بِأَمْرِي وَلِتَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ وہ تم اپنی رحمت کا مزد جھکائے تاکہ کشتیاں اس کی حبوں سے چلیں تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُمْ بِالْوَيِّنَا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُونَ بلا شبہ یقینا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجتے پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائی تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کی وَقَانَ حَقْقًا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے اللہُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُسِيرُ صَحَابَا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَائِ كَيْفَ يَشَا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے تو وہ بادن اٹھاتی ہے پھر جس طرح وہ چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفَ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجَ مِنْ خِلَالِ فَائِزَا أَصْحَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ اِذَاهُمْ يَسْتَ بِشِرُونَ اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے چنانچہ اب بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ يُنَزَّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِرْ حَلَنْكَ بِلَا شُبَہِ اس سے پہلے پر برسائی جا چکی ہے اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مجلوس ہو گئے فَانْدُرُوا إِلَىٰ آثَرِ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُمْجِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا چنانچہ پلت اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیں کس طرح وہ زمین کے مردہ وہ جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے بلا شعبہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے بلئین ارسلنا ریحاً فرعوه مصفرن نظلو مِن بادهی اکفرون یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشوبری کرتے رہ جائیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السَّمَّ الدُّعَ اِذَا بَلَّوْ مُدْبِرِينَ پھر یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو فکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں وَمَا أَنْتَ بِهَا دِلْعُوِيَنْ ظَلَالَتِهِمْ اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آجات پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ الَّذِي قَلَقَكُمْ مِنْ زُعْف ثَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ زُعْفٍ قُوَتًا ثُمَّ جَعَلْ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قُوَت دے مِنْ بَعْدِ قُوَتٍ زُعْفًا وَشُعِيبَتًا يَخْلُكُمَا يَشَا وَهُوَلْ عَلِيهُ الْقَدِيرُ مِنْ بَعْدِ قُوَتٍ زُعْفٌ وَشِعِبَتًا يَخْلُكُمَا يَشَا وَهُوَلْ عَلِيهُ الْقَدِيرُ پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور بہت سب کچھ جاننے والا پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَتَ قُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا نَبِسُ وَيْرَسَاعَةً قَدَلِكَ قَانُوا يُوْفَقُور جس دن کی آمد قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک دھڑی کے سوائی نہیں ٹھہرے اس طرح وہ بہکائے جاتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَا يَوْمِ الْبَعْثِ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبا فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كِنَّكُمْ قُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ یقیناً تم اٹھائی جانے کے دن تک پھیرے ہو تو یہ اٹھائی جانے کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ مَعَذِرَتُهُمْ بَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تو اس لئے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت ان کو فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لئے کہا جائے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِنَّاسِ فِيهَازَ الْقُرْعَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بلا شبہ جکیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکی ہیں وَلَا اِنجِ تَعْمْ بِآجَدٍ لَّا يَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُونَ اِنْا اَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی موجزہ لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اس طرح اللہ ہم کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتے فَاسْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ وَلَا يَسْتَقِفْنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ آپ کو لوگ ہرگز حلقہ نہ پائے جو یقین نہیں رکھتے سورة اللقمان جس میں ٹوٹل تھائٹی فور آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِم عَلِفْ لَا مِم تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَقِيمِ یہ کمان حکمت والی کتاب کی آیات ہیں حُدْم وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے محسن وہ ہے جو اللہ کی آیت کردہ فرائز کی پابندی کرے جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّوَلَا تَوَيُوتُونَ الزَّكَا وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اولائکہ علیہ بدم من ربهم وَأُولَائِكَهُمَ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاق پانے والے ہیں وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِلُّزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمُ لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے وَيَتَّقِ رُوحَ وَزُوَا اُولَائِكَ لَمْ عَلَىٰمُ مُحِينَ اس اللہ کی راکھ کا مذاق بنائے یہی لوگ ہیں جن کے لئے رسوہ کین عذاب ہے لہو الحدیث ایسی بات ایسی چیز ایسا علم ہے جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے وہ اسے لذت بھی حاصل کرتا ہے لیکن اس کو جو ایک دفعہ ہوا لگ جاتی ہے جو چاہ لگ جاتی ہے چاہے وہ چاہ گانے کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ تکبر کرتے ہوئے مو موڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے چنانچہ اب اس کو دردنا کا عذاب کی خوش خبری سنا دیں یقینوں جو لوگ امان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے نعمت بری جنتیں ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس سب پر غالب کا مان مکمت والا ہے اس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر ہی پیدا کیا تم ان کو دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے کہ کہیں تمہیں لے کر جھوک نہ جائے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ کی عمدہ قسم ہوگائی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے کیا پیدا کیا ہے بلکہ ظالم کھلے گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ لَحِكْمَتَ عَنِ شْكُرُ لِلَّهِ وَمِنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ بلا شبہ یقیناً ہم نے لُقْمَان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرو اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَنِشُنَ حَقِيرٌ جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِي اِبْنِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنِجَ لَا تُشْرِقُ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْقَ لَظُمُ عَزِيمٌ جب لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ اس کو نصیت کر رہا تھا اے میری چھوٹے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بلا شبہ شرک جگینر بہت بڑا ظلم ہے وَوَسْوَئِنَ لِي اِنسَانَ بِي وَالِدَي حَمَلَتْهُ مُّهُ وَحْنَا عَلَى وَحْنِهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وسیعت کی اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو ساتھ بھی ہے کہ میرے شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لابن حدیث ایسی بات ایسی چیز ایسا علم ہے جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے وہ انسان کو اپنے اندر مشہور کر لیتی ہے انسان اسے لذت بھی حاصل کرتا ہے لیکن اس کو جب اس کی ہوا لگ جاتی ہے ایک دفعہ انسان کے دل میں جس چیز کی لذت بیٹھ جاتی ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر ادا کرنا ہے پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا ہے یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری طرف تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو ہج تم عمل کیا کرتے تھے اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں تو اللہ تعالی اس کو لے آئے گا یقیناً اللہ بڑا باریک بین پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روپو اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو یقیناً جے بڑے حمد کے کاموں میں سے ہے لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو زمین میں اکڑ کر نہ چلو یقیناً اللہ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق کی تعلیم دی ہے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کے خلاق بڑھا چڑھا کر بات نہ کرو ایک دوسرے کے خلاق بغز نہ رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے یعنی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ وقت صدفی مشیق وغز زمین سوتے اپنی چار میں اعتدال اختیار کرو اپنی آواز کو پست رکھو بے شک سب سے بری بھائی آواز یقیناً گدھوں کی آواز ہے کیا تو نہیں دیکھتے یقیناً اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور اس نے اپنی کھلی اور چھوپی نیمتتوں پر پوری کر دی ہے وَمِن النَّاسِ مَيْجُ جَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدْمْ وَلَا كِتَابٍ مُنِي لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہیدائے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا نَزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْنَبْتَبِعُ مَا وَجَنْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم اس جیس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ اگرچہ شیطانی نے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بولا رہا ہو وَمَنِ جُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْفَا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک تو یقیناً وہ ایک مزہود سہارا تھام چکا وَإِلَى اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ سارے کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَتُنَبِّيُوْهُمْ بِمَا عَمِلُو جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کریں ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہم انہیں بتا دیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِلَادِ صُدُور یقیناً اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ہم انہیں بہت تھوڑا سمان دے رہے ہیں پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرح مجبور کر کے لے جائیں گے وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاغَاتِ وَلَا اَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهِ یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَا اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاغَاتِ وَلَا اِنَّ اللَّهُ وَلَوَلِجُّ الْحَمِيدُ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو مچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً اللہ بڑا بے نیاد بے حد خوبیوں والا ہے وَلَوْا اَنَّمَا فِي الْعَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلًا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَادِ سَبْعَ اگر وہ واقعی روئی زمین کے تمام درختوں کی کلمی ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں اور اس کے بعد ساتھ سمندر ہوں اَدْحَرِمَّا نَفِدَتْ قَلِمَةُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی یقیناً اللہ سب پر غالی بڑی حکمت والا ہے مَا خَلْبُكُمْ وَلَا بَاثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اَلَمْ تَرَنْ لَفَاهَيُونِ جُن لَيْلَ فِي النَّهَار وَيُونِ جُنْ نَهَارَ فِي النَّهَارِ وَسَفْرِ الشَّمْسَ وَالْقَمَر کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ رات دن کو دن میں رات کو داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام بھی لگا دیا کُلُّ جَجْرِ إِلَى عَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ پھر ایک مدد مکررخ تک چلتے جا رہی ہیں یقیناً اللہ اس سے پوری طرح بخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاقِلْ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے یقیناً اس کے سوا جب کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے یقیناً اللہ بے حد بلند بے حد بڑا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بلا شعبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر کرنے والے کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُنْكَ الظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ جب انہیں کو موج سائبانوں جیسی دھانک لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہوتی ہیں فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا قُلْ نُخَطَّارِنْ كَفُورِ پھر جب انہیں خشکی کی طرف بجا کر لے آتا ہے تو انہیں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں اور تمہیں انکار کرنا ہماری آیات کا مگر جو اہت توڑنے والا بے حد ناشکرہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈر جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہوگا یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ چنچ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ بڑے دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے اِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ حِلْمُ السَّاعَى وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعَلَمْ مَا فِي الْأَرْحَا یقیناً اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے وہ ہی بارش برساتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ راموں میں ہے جو کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل ہو کیا خمائی کرے گا وَمَا نَدْرِ نَفْسُمْ مَازَا تَقْسِقُ وَغَدَى وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِيَجْيَرْدٍ تَمُودٍ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور تبارک اللہ زیم نہ پڑھ لیتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ تدہر پڑھا کرتے تھے سورہ سجدہ جس میں ٹوٹل تیس آیا تھے اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے جہاں گھڑ رکھا ہے بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کون خبردار کرنے والا نایا ہو من قبل کلال لہم یحتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ اللہ دے خلق السماوات والعرض وما بینہما فی ستت ناشا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس میں آسمان والزمید کو اور ان دونوں کی درمیان کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سر پرست ہے نہ کوئی سفارشی تو کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَشْيَهَدَتِ الْعَزِيزُ وَرْوَحِيمُ وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے سب پر غالب نہائی ترہم والا ہے اللہ لی اخسرک اللہ شہین خلقا خلقا وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْفِرِ جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی اس نے انسان کے تخلیق کے ابتداء انسان کے تخلیق کے ابتداء مٹی کے گارے سے کی فَمَّ جَعْلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَلَ مِمَّا اِمْ مَحِينَ پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی فَمَّ سَوَّهُ وَنَفَقَ فِي مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْحَ وَلَا بُصْوَرَ وَلَا فِي دَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ پھر اس کو درست کیا اس نے اس میں اپنی روح پھونکی اس نے تمہاری کان آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہوں وَقَالُوا اِذَا زُلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَلِير بَلْحُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے بلکہ وہ اپنی رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں قُلْ يَتَوْفَقُمْ مَنْكَ مَلَقُ الْمَوْتِ الَّذِي بُقِّلَ بِكُمْ فَمْمَئِ لَا رُبِّكُمْ تُرْجَاؤُونَ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا چنانچہ تم اپنے رب کے جناب میں لٹائی جاؤں گے وَلُوْتَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَنَا كِسُورُسِهِمْ حَنْدَ رَبِّهِمْ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر چھکائی ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سون لیا چنانچہ ہمیں واپس بیج دے ہم نیک عمل کریں گے بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی اَمْلَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ مُنَّاسِ اَجْمَعِينَ ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم سب کو جہنم میں بھر دوں گا فَذُوكُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوكُ عَذَابَ الْخُلْ بِمَا کُنْ تُمْ تَعْمَدُونَ سو مزا چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھولا دیا اور محشہ کی عذاب کا مزا چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَذَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفُمْ وَطَعْمَعُمْ وَمِنَّا رَزَقَنَاهُمْ يَنْفِقُورِ ان کے پہلوں بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَيُّنْ جَزَابْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھٹک میں کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمد کے بدلے جو کرتے تھے اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَكَ مِنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَهُونَ تو کیا جو شخص ایمان وعدہ ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے دونوں برابر نہیں ہوتے اَفَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جِنَّاتُ الْمَا وَا نُزُدًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لئے جنت کی قیام گاہی ہیں میں ایمان نوازی کے طور پر اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے فَمَنْ لَذِينَ فَسَكُوا فَمَا وَا هُمْ نَارِ كُلَّمَا عَرَادُوا يَخْرُجُوا مِنْهَا وَعَيْدُوا فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھیکانہ آگ ہے جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلیں تو دوبارہ اس میں نوٹا دیے جائیں گے قَيْلَ لَهُمْ زُوكُوا عَذَابًا زَابَ النَّارِ ان سے کہا جائے گا باگ آگ آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے وَلَا نُزِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ جَرْجِعُونَ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹی عذاب کا مزہ ضرور چھکائیں گے تاکہ وہ پلٹائیں وہ شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی اجاب سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ اس سے مو پھیر جاتا ہے یقیناً اُنی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِ یقیناً ہم نے موسف کو کتاب عطا کی چلنچہ اب اس کی ملاقات میں کسی شک میں نہ ہوں وَجَعَلْنَا هُو دَلْ لِبَنِي اسرائیل اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا مِنْمَتِيَا دُونَ بِيَا مَنِنَا لَمْنَا سْفَبَرُورُ وَقَانُوا بِيَا يَا تِنَا يُوْقِنُونَ ہم نے ان میں سے رہنماء بنائے تھے جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَخْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَفْتَلِفُونَ یقیناً آپ کا ربی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے اَوَ لَمْ يَعْدِ لَهُمْكَ مَحْلَقْنَا مِنْ قَبْلِمْ مِنَ الْقُرُورِ یَمْشُونَ فِي بَسَاقِنِهِمْ کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے حلا کر دیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِنَا فَلَا يَسْمَعُونَ جن کے رہنے کی جبوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بلا شعب اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں اَوَ لَمْ يَرُونَ نَسُوْقُ الْمَا عَيْلَ الْأَرْزِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجَ بِهِ ذَرْعَنْتَا قُلْ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقین ہم بنجر زمین کے طرف پانی ہنگ کر لاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں مِنْ هُوَ نَعَانُهُمْ وَانْفُسُهُمْ اَفَلَائِ مُسْفِرُونَ جس میں ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی کیا وہ دیکھتے نہیں وَيَقُولُونَ مَتَعَازَ الْفَتْحُوا اِنْكُنْ تُمْ سُوَادِكِينَ اور وہ کہتی ہے یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچی ہو قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْ ضَرُورَ آپ کہتے فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کو فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا اور نہ ہی انہیں کوئی محلت دے جائے گی فَعَارِزَ عَنْهُمْ مَنْتَظِرُوا چنانچہ آپ ان سے مو پھیر لیں انتظار کریں یقیناً وہ بھی منتظر ہیں سورة الْأَحْزَاب بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ تَقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اے نبی آپ اللہ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے وَالْتَبِي مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اس کی پیر بھی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم امن کرتے ہو وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهَ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُنٌ مِّنْ كَلْوَيْنِ فِي جَوْفِي وَمَا جَعَلَ ازْوَاجَكُمُ اللَّهِ تَوْظَاہِرُونَ مِنْهُمَّ حَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے وَمَا جَعَلَ دِيَّاكُمْ أَبْنَاكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِعَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهْدِ السَّبِيرُ اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تمہارے موہوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے وَدْعُوْهُمْ لِيَآبَائِهِمْ وَاقَسْتُ عِنْدَ اللَّهُ فَإِلَّمْ تَعْلَهُمْ آبَائِهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نصوت سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ حصاب والا طریقہ ہے چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْزَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِمْ فِي مَا قَقْوَاتُمْ بِي وَلَكِمْ مَا تَعْمَدَتْ قَلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ تمہارے دوست ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بھی حق بخشنے والا نہائی ترہم والا ہے اَنَّبِي جُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُمْ اَحَاتُهُمْ اِنَّبِي مَانْ وَالُوْمْ وَارُمْ اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائی ہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والا اور حجرت کرنے والوں پر رشتے دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے یہ وسیعت کا رکھا گیا ایسی لوگوں کو وسیعت دینے کے لیے کہ جن کے بقائد شریعت میں وراست کے حیث مقرر نہیں ہے ان کے بارے میں تم وسیعت کر سکتے ہو جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ اہد لیا تھا اور آپ سے بھی اور بھو اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعیس ابن مریم واخذنا منہم ایساق ونیسا ایسا ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے نہائیت پختہ لیا تھا لیسعال السوادکین عن صدقہم وعدل الگابرین على بن علیم تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایواللہ لینا منظورو نیمت اللہ علیکم از جاعتکم جنود فرسلنا علیہم ریحہ اے لوگو جو ایمان لائیو اپنے اوپر اللہ کی نیمت کو یاد کرو جب تم پر خواجے چڑھائیں چنانچہ ہم نے ان پر آنڈی بھیج دی و جنود اللہ تروحہ وکان اللہ بی مرد عملون بصیرہ اور ایسے نشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جو کچھ تم کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے احضاب حظم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نشکر دشنوں کی تداد دس ہزار کے قدیب تھے اور یہ غزوہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے جب تمہاری اوپر سے تم پر چڑھائیں اور تمہاری نیچے سے بھی اور جب آنکھیں پھر گئیں جب دل حلق تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کی گمان کرنے لگے اس وقت خوب مومن آزمائے گئے اور حدا مارے گئے سخت حلایا جانا اور جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جوادہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَلَّ يَسْرِوْا لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرَجِوْا جب ان میں سے گروہ نے کہا اے اہلِ يَسْرَوْا تمہارے لئے یہ کوئی ٹھہرنا نہیں ہے چنانچہ لوٹ جاؤ وَيَسْتَازِنُ فَرِيْكُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُّ تَنَعُورَ وَمَا هِيَا بِعُورَ يَوْرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یقینا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ ہر کس غیر محفوظ نہ تھے وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ ارادہ نہ کر رہے تھے وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِمْ مِنَ اَقْطَارِهَا ثَمَّ سُوِلُ الْفِتْنَةَ لَا عَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّوُ بِهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی دشمن بھوز آتا پھر ان سے فتنہ جنگ برپا کرنے کا سوال کرتا تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اسے بیر دیر نہ کرتے مگر تھوڑی بَلَقَدْ قَانُ عَامَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْل لَا يُوَدْلُونَ الْأَدْبَارِ وَقَانَ عَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا بِلَا شُبَهُ اللَّهِ سے یقیناً احد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا احد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے قُلْ لَيَنْ فَعُوْهُ مَالْفِرُوَا اِنْ فَرَدْتُم مِنَ الْمَوْتِيَا بِالْقَتْلِ وَإِذَا اللَّهِ تُمَتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آپ کہہ دی اگر تم موت یا قطر سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرکس فائدہ نہیں دے گا تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا قُلْ مَنْ ذَلَّدِيَا سِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ عَرْوَا دَبِكُمْ سُوءَا اَوْا عَرْوَا دَبِكُمْ الرَّحْمَا آپ کہنے کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے وَلَا يَجْدُونَ لَا أُمِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَسِيرًا وَلَا طَلَقِ سِبَا اپنے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے عَدْيَا لَمُ اللَّهُ الْمُحَابَتِّكِمْ مُعَفِقِينَ بِنْكُمْ وَلَقَائِلِينَ لِخْوَانِهِمْ حَلُمَّ إِلَيْنَا یقیناً تم میں رکابتیں ڈالنے والے کو اللہ خوب جانتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ وَلَا يَعْتُونَ الْبَسَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں عَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِزَاجَا لَخَوْفُ رَعِيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلِيكَ تَدُورُ عَيُنُهُمْ تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں چنانچہ جب کوئی خوف آجائے آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں اور شخص کی طرف گھونتی ہیں جس پر موت کی غشی تاریخ کی جا رہی ہو وَإِزَاجَا بَلَخُوْدْ سَلَقُوْكُمْ بِسْسِنْبِسْبِلْبِالسِينَةِ الْحَدَالِ اَشِّحَةً اَشِّحَةً عَلَى الْخَيْرِ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریصوں کا تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تقلیف دیتے ہیں اُلَاِقَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاعْبَتْ وَاللَّهُ اَعْمَالَهُمْ وَقَانَ دَلِكَ عَلُ اللَّهِ يَسْيْرَا جنہوں کی مان نہیں لائے اللہ نے ان کی عمال ضائع کر دیے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے یہ بہت ہی آسان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فوجی ابھی نہیں گئی اور اگر فوجی پھر آ جائے تو وہ پسند کریں کاش وہ واقعی کہ بہدیہ نشینوں وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اگر وہ تمہارے بارے درمیان ہوتے تو بہت ہی کم لڑتے لَقَدْ قَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسِنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَّا یقیناً اللہ اللہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے ہر اس شرس کے لئے جو اللہ تعالیٰ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرتا ہو وَلِمَّرَ الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابِ قَالُوا هَذَابَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ کہا وَمَا عزَادَهُ مِنْ لَا ایمَانُ وَتَسْلِيمًا وہ چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کیا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ اُسْقَدَهُ مَا عَاہَدُ اللَّهَ عَلِيهِ مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے احد کیا وَمِنْهُمْ مَنْ قَزَا نَحْوَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَزِر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی اور ان میں سے جو انتظار کر رہا ہے انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی ذرا بھی تبدیلی کرنا لِيَ جَزِيَ اللَّهُ السْوَادِكِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعْزِبَ الْمُنَافِكِينَ انْشَاءً اَوْيَتُوبَ عَلِيهِمْ تاکہ اللہ سچاکھ ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے اِنَّ اللَّهَ اَكْوَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا اللَّهَ بِحَدْ بَخْشنے والا نہائیت رحم والا ہے وَلَبْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغْوَيْزِهِمْ لَمْ يَنَا الْخَيْرَ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالی نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لٹا دیا وَقَفَ اللَّهُ الْمُمِنِينَ الْقِطَارِ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيْشٍ عَزِيزًا اور کوئی فائطہ حاصل نہ کر سکے امن و مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالی کافی ہو گیا اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑی قوت والا سب پر غالب ہیں وَانْزَلَ الَّذِينَ زَهَرُونَ مِنَا حَنِ الْخِطَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ اہلِ کتاب سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھے اللہ تعالی نے ان کے قلوں سے اتار لایا وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَعْسِرُونَ فَرِيقًا اس نے ان کے دلوں میں روگ ڈا دیا ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے وَاُوْ رَسَقُمْ اَرَزَهُمْ وَتِيَارَهُمْ وَا مُبَادَهُمْ وَاَرِزَلَّمْ تَقْرَوْهَا اس نے تمہیں ان کی زمیں کا ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا وَقَالَوْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شِئِنْ قَدِيرًا اللہ میشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنْ وَمَتِيْكُنَّهُ سَلِّكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اس کی زیدت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مالوں بتا دے دوں اور اچھی انداز سے تمہیں رخصت کر دوں وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ عَدَّا لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ نَاجَرًا عَزِيمًا اگر تم اللہ تعالی اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقینون اللہ تعالی نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا جر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیوی اور تم میں سے جو خلی بھی حیائی کا اختقاب کرے گی اس کا عذاب دونہ کر دیا جائے گا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بڑا ہی آسان ہے الحمدللہ اکیس موپارہ مکمل ہوا اور اس پارے کے اہم پوائنٹ اہم میسیج کیا تھے زکاپ دینے سے مار بڑھتا ہے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے رنگب کرنا جہاد اکبر ہے مسئیبت پہنچنے پر تکلیف آنے پر مایوس ہونے کی بجائے فوراں گناہوں سے توبہ شروع کر دیں نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے نماز کے بعد والدین کے لیے دعا والدین کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنِ شُکُرِ اللَّهِ وَلِي وَلِي وَالِدَي قرآنِ مجید کی قصرت کے ساتھ تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے ریزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے نماز گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے زکاة اس نیت سے دینی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس کے بعد نصیت کرنی چاہیے ہدایت پانے کے لیے جت و جہد ضروری ہے اللہ کا در حکمت لانے کا سباب بنتا ہے بچوں کو سب سے پہلے شرع کے بارے میں بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پہچاند کروانی چاہیے عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے نماز سے تذکیہ نفس ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے بائیس ماہ پارا شروع ہو گیا ایک دن تھا الحمد سے شروع کیا اس پارے کو شروع کرنے سے پہلے دعائیں کر لیں اے میری اللہ اس پارے میں جتنی بھی ہدایت تُو نے رکھی ہے وہ ہدایت میرا نصیب بنا دے وہ ہدایت میرا مقدر بنا دے اے رب العالمین اس پارے کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اے اللہ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں اے اللہ اس پارے کے اندر جتنی اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہے اے اللہ اپنی محبت سے میرا دل روشن کر دیں امین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھایا جائے گا پھر دوبارہ حدیث رپیٹ ہو رہی ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہماری بیٹی اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح نصر در نصر قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اللہ نہیں چھینے گا اللہ علم والے بنتوں کو اس کائنات سے اٹھا لے گا تم اسے جولدار اس کے رسول کی فرما پرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم اس کا دوبارہ جر دیں گے اور اس کے لئے ہم نے باعثت رزق تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تمہاں عارضوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ دالش میں پڑھ جائے اور وہ اچھی بات کا وہ جو اچھی ہے اس آیت نے اللہ نے عورتوں کو بولنے کا طریقہ بتا دیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت بات ہی نہ کرے گی ارماری سے اللہ نے اس بات کو نیک قائدہ بتا دیا ہے بات کرتے تیرے لہجہ نرم نہ ہو گیر ماری سے بات کرتے ہوئے لہجہ میں سختی ہونے چاہئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے دردی ہو پھر اسی طرح نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانت دی گئی اگر کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو ورنہ جو شخص کے دل میں روگ ہے وہ کو غلط توقع لگا بیٹھے گا لہذا صاف سیدھی بات کرو معروف معقول بات کرو اپنے گھروں میں قرار سے رہو پہلی جالیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کرو اینما یرید اللہ لیجزہی وعنکم الرجس اہل البیتی اوجدوہی رکم تنہیرا اہل بیت تر حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے تمہیں پاک کرے پوری طرح پاک کرنا یہ تب بروج کا لفظ بروج سے ہے بروج کہتی ہے اپنے آپ کو نمائن کرنا وَذْقُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيَوْتِكُنْ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلَحِكْمَةً اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطْوِقًا خَبِيرًا تمہارے گھروں میں اللہ کیا یاد اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تحایت باریک میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْبَانِدِينَ وَالْقَانِدَا وَالصَّوَادِقِينَ وَالصَّوَادِقَاتِ وَالصَّوَابِرِينَ وَالصَّوَابِرَاتِ اے اللہ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر کائن کر دیں یعنی اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والی عورتیں ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں والخوشیات والمتصدقید والمتصدقاء والصائمین والصائماء والحافظین فروجہم سچی عورتیں اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں خشو کرنے والے مرد خشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں وَلَحَافِذَانِ وَالزَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاكِرَانِ عَبْدَ اللَّهُ لَمْ مَغْفِرَةً وَاجِرٍ عَزِيمًا روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرنے والے عورتیں اللہ تعالیٰ کو قصر سے یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجل تیار کر رکھا ہے نہ کسی مومن مرت اور کسی مومن عورتوں کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملیں کو فیصلہ کر دے تو ان کے لئے خود اپنے معاملیں میں اختیار ہو جو لت اللہ اس کے رسول کی نام فرمانی کرے گا یکینا نمو کم راہ ہو گیا وازی کم راہ ہونا جب آپ کو شخص کے رہے دے جس پر اللہ نے نام کیا اور آپ نے اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے دل میں وہ بات چھپائیں موئے دے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگ اسے ڈرتے تھے واللہ ہوا حق و انتقشا حالکہ اللہ زیادہ حق دارے کہ آپ اسے ڈروں فلما قضا زید منہا وطورا زبج نکاہا لکے لا یکون علی المومنین حرجا فی ازواج ادیائیہم اذا قضاو منہا وطورا وکانا مر اللہ مفعولا چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ موہوں پر اپنے موہ والے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے ما کانا علی النبی جی من حرر فی ما فرز اللہ لَو سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَدَو مِن فَبْل وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا قَدُورًا نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرض کر دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے اور اللہ کہو گا وہ ہمیشہ سے اندازے کے مطابق تے کیا ہوا ہے اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَادَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَا وَلَا يَخْشَوْنَا حَدٍ إِلَّا اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس نے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَانِكُمْ وَلَا كَرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَتَّمَ النَّبِيِّ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باق نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم و نبجین ہیں اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائیو اللہ کو یاد کرو قصر سے یاد کرنا وَسَبِّحُو بُقَرَتَمْ وَأَسْوِيلًا اور صبح و شام اس کی تصویر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قلمیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے قلمات ہیں دورائی سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرَ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر سورج تلو ہوتا ہے دنیا کے ساری چیزوں سے یہ ذکر بہتر ہے ہُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلِيكُمْ وَالْمَلَائِكَةُوْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّرُمَاتِ الْنُّورِ وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ رَاحِيمًا وہی ہے جو تم پر سلاح بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تم پر روشنی میں تمہیں روشنی بھی لے کر آئیں اور مومنوں پر ہمیشہ سے نہائی ترہن والا ہے تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَيَلْقَوْنَهُ سَلَى وَعَبْدَلَمْ مَعْجَرِ الْقَرِيمًا ان کی دعا جس نے وہاں سے ملیں گے سلام ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بائزہ تجر تیار کر رکھا ہے اے نبی جکیدن ہم نے آپ کو قواہی دینے والا کچھ خبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اس طرح ایک اور واقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جس نے پانچ نمازیں پڑھی گناہیں کبیرہ سے بچا وہ جندت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور گناہ کبیرہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جان کا قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر تومد لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا اور سور کھانا وداعیا لیلاللہ بیدرہ وسیراجم نیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کی حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے و بشیر المومنین بیان لهم من اللہ فضلا کبیرہ آپ مومنوں کو خوش فبری دے دیں یقیناً اللہ کی جناب سے ان کے لئے بڑا فضل ہے وَلَا تُمِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِكِينَ وَدَعَا لَهُمْ وَدَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا آپ کافروں اور منافقوں کی نطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے یا جون نبی جوی آمنو اذا نقاتب المومنات ثم قلقتموہن من قبل ان تمسوہن وما لکم علیہن من عدت انتا تدونہا ایلو بوجوی مان لائلو جب تم مومنوں ارنوں سے لکاف کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لئے ان پر کوئی حقق نہیں فمتعوہن وصرحوہن سراحا جمیلا جس کا تم شمال کرو چنانچہ انہیں کچھ سرو سمان دے دو پھر رخصت کر دو اچھے انداز سے رخصت کرنا یا جون نبی جنہ احللنا لکا زواجک اللہ تی آتیتو یورہن وما ملکت یمینو مِن مَا فَقَهُ عَلِي اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہیں خالصت لکا من دون المومنین قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَزْنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزْوَاجِهِمْ اور وہ مومن عورت اگر اپنا آپ نبی کے لئے حبہ کر دے اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے وَمَا مَلَكَةَ اِمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُنْ وَالِيْكَ حَرَجْ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ دیگر مومنوں کے سوائے جی خالصتان آپ کے لئے ہے یقینا ہمیں مدھوم ہے ہمیں ان کی بیویوں اور لانیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہائی ترہن والا ہے تُرْجِبَانْتَشَاءُ مِنْ وَتُوْوِهِ لَيْكَ مَنْتَشَاء آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں علب کر دیں جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں وَمَنِ بُتَغَيْتَ بِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَحَا عَلَئِي جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہ آپ نے علب کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ذَلِقَ دِنَا أَنْتَ قَرَّ عَيْجُنْهُنْ وَلَا يَحْزَنَّ وَيُرُزَيْنَ بِمَا بِمَا آتیتَهُنْ قُلُّهُنْ وَالْوَهُ عَلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ جن کی آنکھیں ٹھڑی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب اس پر راضی رہیں اور جو بھی آپ ان سب کو دیں جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَهُ مِنْ بَحْدُ وَلَا اِنْتُو بَدَّلَ بِهِنْ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلُوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُ اس کے بعد عورتیں آپ پر حلال نہیں اور نہیں آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں نہ سکتے ہیں اگر یہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دائیں ہاتھ بنیں اللہ ہمیشہ سے ہر چیز سفر پوری طرح نگران ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جبکہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والی ہو وَلَكِنِ اِذَا دُعَيْتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا دُعَيْتَمْ فَانْتَشِرُوا فَلَا مُسْتَعْلِسِينَ لِحَدِيثِ اِنَّ ذَلِكُمْ كَالَ يُعْزِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آجاؤ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشیر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو یقینا یہ بات نبی کو عذیت دیتی ہے پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي مِنَ الْحَدْ وَإِذَا سَعَلْتُمْ هُمْ نَمَتَعْنْ فَسَعَلُوْهُمْ مِنْ وَرَائِ حِجَابِنْ ذَلِكُمْ اَتْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهُمْ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا جب تم ان سے کوئی سمان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے پاکیزہ تر ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُعُوذُوا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا أَن تَنْكِمُوا اَزْوَاجَا وِنْبَادِهِ عَبَدَا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزُوِمَا تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو عذیت دو نہ ہی جائز ہے کہ اس کے بعد ان کی بیمیوں سے کبھی نکاح کرو یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اِنْتُ بَدُوْ شَيْعَا نَوْ تُخْفُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعِنْ عَلِيمًا اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لَا جُنَا عَلِهِنَّ فِي آبَائِهِنْ وَلَا بَنَائِهِنْ وَلَا اِخْوَانِهِنْ وَلَا بَنَائِهُوَانِهِنْ وَلَا بَنَائِ اَخْوَانِهِنْ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَةَ اِمَانُونَ ان عورتوں پر آمنے سامنے میں کانے میں کوئی گناہ نہیں ان کے باپوں کے بارے میں ان کے بیٹوں کے بارے میں ان کے بھائیوں کے بارے میں اور ان کے بدیجوں کے اور ان کے بھانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنی غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرکتی رہو یقیناً اللہ ہمیشہ سے ہر طرح پوری طرح شاہد ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتی ہیں اے لوگو جو ایمان لائیو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اور ان کے لئے زلیل کرنے والا ذات تیار کر رکھا ہے جو لوگ مومن مارتوں اور مومن عورتوں کو عذیت دیتے ہیں اس کے بگئے نہیں کہ انہوں نے کوئی گنات کم آیا ہو تو بلا شبا انہوں نے ایک بہت بڑا بفتان اور کھلو گنات کا بوجھ اٹھایا ہے یا جوان نبی شکل یزواجی گبا بناتے ونسائل مومنین جدلین اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹھیوں اور مومن کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی اوپر اپنی چادر کا کچھ حسان اٹکا لیا کریں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو عذیت نہ دی جائیں اللہ ہمیشہ سے بے ہر بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے لَاِلَّمْ جَنْقَهِ الْمُنَافِقُونَ بَلَّلَيْنَ فِي الْقُلُوبِهُمْ بہت ہی کم رہیں گے مَنْعُونِي نَا اِنَمَا سُقِيبُوا اُخِزُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا لَالت کی یہ ہوں ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا سنت اللہی فِي الَّذِينَ خَلَو مِن قَبَل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کی اللہنہ اللہ کی سنت کیوں نے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے لوگ آپ سے قیامت کے بارے بھی پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں بلا شبا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو یقیناً اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے بڑھتی ہوئی آپ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والیں گے ہمیشہ ہمیشہ نہ کہاں کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار یوم تقلق 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 جوہم فی نار یقولون یا لیتنا اطوان اللہ و اطوان الرسول جس دنوں کے چیرے آگ میں اڑھائے پر اڑھائے جائیں گے وہ کہیں گے ہائی کاشم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی وقالو ربنا انہا قائنا سادتنا وقبرانا فازلون السبیلا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب یقین ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بیٹوں کی بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ربنا آتے ہم زیفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا اے ہمارے ربی نے دور عذاب دے ان پر لانتکار بڑی لانت کرنا یا ایجوہ اللہین آمنو لا تکونک اللہ دین آزو موسیٰ فبراغ اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی تو اللہ تعالی نے پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی اللہ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا یا ایجوہ اللہین آمنو تکو اللہ وقولو قولا صدیدا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درجاؤ اور سیدھی بات کہو وہ تمہارے لئے تمہارے عمال درست کر دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا جو کوئی اللہ رسول کی عطاف کرے یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی اِنَّا رَزْنَا لَا مَانَتَعَنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَالْجِبَادِ یقیناً ہم نے امانت کو آسمان کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا انسان نے اسے اٹھا لیا یقیناً وہ ہمیشہ سے ازالاً بہت بڑا جاہل تھا امانت سے مراش شریعہ کا مات ہے لِيُعْزِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں و منافق عورتوں مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طوبہ اللہ قبول فرمائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَاً اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنی والا نہائیت رحم والا ہے صدف اللہ العظیم آج کے جہی پہ افتتان کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی و سلیم على نبی جنا محمد کریم یا رب لکا الحمد کما ينبغي الجلال وجهك وعصیم سلطانک سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یا ربی یا ربی یا ربی ربنا آتنا فی الدوریہ حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الفقر وقینا عذاب المیزان وقینا عذاب بسرات وقینا عذاب الحیات وقینا عذاب الممات ربنا اغفر لنا زنوبنا وقفر عنا سجیاتنا وتغفنا معلہ برور ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تظرنی فردا ربنا تظرنی فردا ربنا تظرنی فردا وانت خیر الوارسین ربنا لما اندلت الي من خیر فقیر ربنا لما اندلت الي من خیر فقیر رب نفر ورحم انت خیر الوارسین نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب اليک اللهم تقبل صلاتنا ربنا ربنا وصیامنا وقیامنا وارکوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا تلاوة القرآن المجید اللهم تقبل منا صیام في شهر رمزان اللہم تقبل من نفس آمنا في شہر رمزان اللہم تبلغنا التقوى من الرمزان اللہم تبلغنا التقوى من الرمزان اللہم تقبل من دورة القرآن المجید اللہم انسرنا في بنات الحسنى اللہم ازینا بزیند القرآن الكریم اللہم شرفنا بشرافت القرآن الكریم اللہم اقربنا بكرامت القرآن القریم یا رب العالمین یا مالک الملک یا حج یا قیوم برحمتک نستغیز یا الہ العالمین یا رب العالمین اے الہی اے الہ العالمین اے دو جہانوں کی شنشا اے کائنات کے مالک اللہ اللہ ہماری دعا قبول فرمالے اے مالک ہمیں بخش دے اللہ ہماری توبہ قبول فرمالے اے مالک ہمیں معاف کر دے اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں جرموار ہیں سزاوار ہیں سیاہکار ہیں اے مالک ہمارے گناہوں کی طرف نہیں اللہ ہماری نسبت کی طرف دیکھ لے اے مالک ہم اس قرآن کے سائے میں قرآن کے ساتھی بننے آئی ہیں یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھی بنا دے یا اللہ ہمیں قرآن کا ساتھ نصیب کر دے یا اللہ سب کی تمنائیں پوری کر لے اے اللہ جو جو مائیں نیک دعائیں لے کے بیٹھی ہیں اللہ جو بیٹیاں ہیں جو طالب علم ہیں اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمالے اے رب العالمین اے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں قرآن دے دے اللہ جیسے بھی ہیں بونے ہیں زندگی گزر گئی جہانے گزر گئی بڑھاپے شروع ہو گئے اے اللہ ہمارے بڑھاپوں کو قرآن کے ساتھ جھوڑ دے اے اللہ ان کو اسلام کا بڑھاپا بنا دے اے اللہ ہمارے جسموں کو مضبوطی دے دے اے اللہ ہمارے دلوں کو سبر دے دے اے رب العالمین اے الہ العالمین قرآن کے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے اے رب العالمین اے اللہ تیرے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے اللہ اے اللہ تیرے اس پنچائی کی دعائیں قبول کر لے اے اللہ ہم کناگار کی دعائیں قبول کر لے اے اللہ کوئی پریشان ہو کے آیا کوئی خطاکار بن کے آیا اے اللہ اے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے سب کے تک درد مٹا دے رب العالمین میرے شہر کو قرآن کا شہر بنا دے اللہ اس علاقے کو قرآن کا علاقہ بنا دے میرے مالک والملک اللہ میرے گناہگار ہاتھوں سے اپنا گھر بنوا دے میرے مالک میرے شہر کو قرآن کا مرکز دے دے اللہ بن اقل حسنہ کو قرآن یونیورسٹی سانک دے اللہ میرے علاقے میں قرآن کا راج کر دے اللہ قرآن کا فیلم دے دے اللہ بنات الحسنہ کو پوری دنیا میں اللہ پھیلانے میں میری مدد فرما دے اے میرے مالک جو پچھیاں یہاں سیکھتی ہیں جو خواتین سیکھنے آتی ہیں اے میرے مالک اے الہ العالمین اللہ ان سب کو سیکھنے کی توفیق دے دے اے میرے مالک اے اللہ اللہ یہ طالب علم ہے اللہ طرح قرآن کے طالب علم کی بڑی فضیلت ہے اللہ یہ تو قرآن کی مہمان ہیں یہ میری آقا کی مہمان ہیں اللہ ان کا آنا قبول کر لے ان کا بیٹھنا قبول کر لے اللہ سب کو تندرستیاں عطا فرما دے اللہ سب کو شفائیں عطا فرما دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے دے اے میرے مالک المل اے اللہ میرے بنات الحسنہ کی مجودہ لرنگ آف قرآن کی کلاس کے لیے اللہ بھی نے قرآن کا لباس ان کو دیا ہے اللہ اس کو اتارنے کی توفیق نہ دینا اے اللہ مرتے دن تک یہ لباس ہمارا کفر بنا دینا اے اللہ ہم نے پوری نیت کر کے اے اللہ پوری نیت کے ساتھ ایک بہایا پرتے کے اندر زندگی گزارنے کا عظم کیا ہے اے اللہ میری اس کلاس کو اے میرے مالک اور ملک ہمت دینا توفیق دینا استقامت دینا بری نظر سے بچانا اے اللہ ان کو اسی رنگ روح میں خوبصورتیاں عطا کرنا اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھی بنا دینا اے میری مالک جو بچیاں سیکھ رہی ہیں جو شعبہ حفظ ہے اس کے علاوہ لرنگ آف قرآن کی کلاس ہے اے مالک اور مرد بنات الحسنہ میں جتنی بچیاں دین اور دنیا کی تعلیم سیکھ رہی ہیں اللہ ہم کی مدد کر دینا اے اللہ ان بچیوں نے گھر بار چھوڑے اے اللہ ان بچیوں نے والدین چھوڑے اللہ تیرے نبی نے کتنی فضیلت بتائی علم کے لیے کوئی گھر سے نکلا فرشتے اس کے لیے کیسے دعائیں کرتے ہیں اے میری مالک اے اللہ ان کی مدد فرما دینا امتحان میں ان کو پاس کر دینا اے اللہ کامیاب کر دینا اے اللہ یہ کمپیٹیشن ہے اللہ ان کو کامیاب کر دینا اے اللہ تو ہماری مدد فرما دینا اے اللہ چتنے لوگ آتے ہیں ریٹنا قبول کر دے اللہ تو سب سے راضی ہو جاؤ اے مالک والملک سب کے تو قدر ادور کر دے اے اللہ آج لیلت القدر سٹارٹ ہونے والی ہے اے اللہ لیلت القدر سے پہلے ہمیں پاک کر دے اللہ ہمیں پاک کر دے اے اللہ ہمیں لیلت القدر نصیب کر دے اے اللہ ہم تو حافی ہیں اللہ تھک جاتے ہیں اے مالک ہمیں معاف کر دے اللہ لیلت القدر ہمارا مقدر بنا دے اللہ لیلت اور قدر ہمارا مرزید بنا دے اے مالک اور ملک جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں اللہ میری کامشوں کو قبول کر لے اے اللہ میری نگاہی ڈھونٹی ہے وہ قرآن جو میری نبی کے دور پہ پڑا جاتا تھا اے اللہ دکھی درد کے ساتھ قرآن اے اللہ غمدہ کے ساتھ قرآن جہنم کو یاد کر کے ردی لفت قرآن اے میری مالک میری یہ کامش قبول کر لے اے اللہ میری انتظام قبول کر لے اے مالک جو میں چاہتی تھی اے اللہ تو نے کر دیا اے میری مالک میں تیرے سے درخواست گزار ہوں اللہ مجھے قرآن کے لیے اپنی چھت دے دیں اے مالک ہم دربدر پھر کے تھک گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں دکھی ہو گئے ہیں اے میری مالک اے مالک المل جو میرے پاس تا سارا لگا دیا اے مالک ہم تو خالی ہو گئے ہیں اللہ اپنے گھر بنانے کی توفیق دے دیں اے اللہ اس زمین کو ہمارے حق میں گواہی بنا دیں اس حال کو ہمارے حق میں گواہی بنا دیں اے اللہ سب بچیوں کا آنہ قبول کر لے اللہ تو سب سے راضی ہو جا اے میری مالک اور مل اس پر نہ تو حسنا کو ازاد جنہوں نے تاہن کیا جنہوں نے مالے تاہن کیا ان کا قبول فرما اے اللہ کچھ بہنوں نے اپنی ٹائم دیا وقت دیا اے اللہ بچیوں نے ڈیوٹیاں دیں اللہ تو گواہی بغیر کسی معاف سے کہ اللہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوگے اس کلاس کے لئے ڈیوٹیاں دیں ہیں اللہ ان بچیوں کی محنتیں قبول کر لے اللہ قرآن ان کی مقدر اور قسمت بنا دینا اللہ ان کے نیک مقدر بنا دینا اے رب العالمین ان کی محنتیں قبول کر لے اے اللہ ان کو اپنے پاس سے بین ترین عجر دے دینا اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تجھے راضی کرنے آئی ہے اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئی ہیں آج ان کی پونی بیٹیاں اے اللہ اس بات کے گواہ ہیں اس عمر میں بھی وہ قرآن سیکھری ہیں اے اللہ ان کا یہ سیکھنا ان کے والدین کے لئے بخشش اور تاج کا ذریعہ بنا دینا اللہ ان سے راضی ہو جائیں اللہ ہمیں معاف کر دیں اے رب العالمین ہمیں معاف کر دیں اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں اے اللہ ہمیں علم و بصیرت عطا فرما دیں اے اللہ بینات الہسنہ کو فٹ آباس میں سرخرو کر دیں اے اللہ پوری دنیا میں سرخرو کر دیں اللہ یہ عقیدہ توحید و سنت کا پلیٹ فارم ہے اے اللہ میرے نبی کی آخر کے مشل کا پلیٹ فارم ہے اے اللہ میں تیری سے اتجاب ہو ہوں اللہ ہمیں سرخرو کر دیں یا رب العالمین ہمیں سرخرو کر دیں اللہ میری مدد فرمائے اے اللہ اس تنہائی کے سفر میں یادہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں اے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لیں اللہ سب ماں کو قرآن کا حافظ بنا دیں اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر یاد ہو جائے اے اللہ قرآن ان کا عمل بنا دیں قرآن ان کا اخلاق بنا دیں اے اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا تسامیل علیم وطب علينا انکا تتواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوولی آمین آمین يا رب العالمين